دیکھئے سابر کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات میں میں چیخو پکار نہ کروں آہوزاری نہ کروں شکوہ شکایت نہ کروں اور برداست کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے نفس پر کنٹرول ہونا شاہیے کہ اس کے مطابق میں رد عمل دے سکوں اب جب بھی انسان پر مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں ایک فطرتی عمر ہے لیکن ہم نے اس کا رد عمل کیسے دکھانا ہے اب اس کے لیے جب مشکلات پریشانیاں ہوں اس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ میں نفسیاتی طور پر مضبوط ہوں اور دوسرا ضروری ہے کہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں اور اسی کے لیے اللہ نے جو قرآن مجید میں کہا وَاسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا کہ ایک صبر سے مدد طلب کرو اور دوسرا نماز سے مدد طلب کرو یعنی جو انسان کو صبر ہے وہ نفسیاتی طور پر مضبوط کرتا ہے اور جو نماز ہے وہ روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے اس لیے صابر انسان اور نمازی انسان جو ہے وہ بہتر انداز میں مشکلات میں رد عمل دکھا سکتا ہے اور اس لیے قرآن مجید میں جہاں اللہ نے کہا وَالْعَسْتِعِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ کے قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے مگر اس کے بعد چار صفات بیان کی ہیں اگر یہ چار صفات ہوں تو انسان گھاٹے سے نکل آتا ہے اس میں جو چوتھی صفت ہے وہ یہی ہے وَتَوَاسَو بِسْسَبْرِ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں مگر چاروں کیا ہیں جی اس میں پہلی ہے اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا کہ جو انسان صاحبِ ایمان ہو گیا وہ خسارے سے باہر آ گیا پھر دوسرا وَعَامِلُ السَّالِحَاتِ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے اس کے بعد آپ کا عامل عملِ صالح ہونا شاہیے پھر اس کے بعد کہا وَتَوَاسَو بِالْحَقِ اور پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیا کرو اور پھر چوتھی صفت کہا ہوا تَوَاسَو بِسَّبْرِ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو یعنی کہ اگر یہ تینوں چیزیں آپ میں آ جائیں گی تو بائی ڈیفولٹ آپ میں نہیں اگر یہ تین چیزیں آپ میں ہوں گی تو چوتھی تو آ ہی جائے گی نا جب آپ یہ باقی چیزیں بھی کریں گے بات یہ کہ اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جس طرح چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں نا ایک چیز کرتے تو دوسری کا فائدہ ہوتا ہے دوسری وہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہے تو تیسرے کا فائدہ ہوتا ہے